اسلام علیکم کاروباریو میں خیر فان سائنس والا یہ لولی پوپ کے مولڈ ہیں جی لولی پوپ کا بزنس اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ لولی پوپ یعنی کہ یہ آئیٹم بچے بڑے شوخ سے کھاتے ہیں کتنے روپے سے یہ بزنس شروع ہو سکتا ہے اس کے لیے کون کون سی مشینری یا کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کی پوری تفصیل سے ہم ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لولی پوپ جو ہے یہ گلی محلے کی آئیٹم ہے یعنی کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ضرورت تو کیا بچے بڑے شوخ سے اس کو کھاتے ہیں یہ مختلف کلر میں مختلف ڈیزائنی کے اندر یہ مولڈز ہیں جی صرف پندرہ سو روپے کا ایک مولڈ ہے یہ مولڈ ہوتا ہے جی پندرہ سو روپے کا مولڈ کے بعد یعنی کہ اس کے لئے کوئی بہت مشینوں کی ضرورت نہیں ہے ایک کڑھائی آپ کو چاہیے گھر کے اندر ایک کڑھائی لیں کڑھائی کے اندر اس کو میلٹ کریں یہ لائٹ کون سیرپ ہوتا ہے اس کین کے اندر لائٹ کون سیرپ ہے لائٹ کون سیرپ کو سمپل رکھیں گے چلے کے اوپر کسی بھی کڑھائی کے اندر یہ لائٹ کون سیرپ ہوتا ہے جی اس لائٹ کون سیرپ کو اس طرح سے کوئی بھی گھر کا چلے ہے برنر ہے اس کے اوپر کڑھائی رکھیں چینی ڈالیں لائٹ کون سیرپ ڈالیں اس کو میلٹ کریں اور اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے بھائی جن کتنا پانی لیں گے کتنا پانی لیں گے چار سو ایمل پانی لیں گے پانی کے اندر کیا ڈالیں گے چار سو ایمل پانی میں ہم نے ڈال دیں اس میں آدھا ایک کلو چینی ڈال دیں گے چار سو ایمل میں اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں ایک گرام کلر ڈال دیں گے دو گرام فلیور ڈال دیں گے لولی پوپ تیار ہو جائے گا جی تیار کرنے کے بعد اس طرح سے گاڑا شیرہ کی طرح تیار ہو جائے گا اس کے بعد ان مولڈ کے اندر بھریں گے یہ جو کاروبار ہے سردیوں کا بزنس ہے اور سردیوں کا جو بزنس ہے بڑا ہی باکمال بزنس ہے وہ لوگ جو گرمیوں میں مختلف بزنسز کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایسا کاروبار ہے جو پہلے مہینے میں ہی انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں تو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک پروفٹ کما سکتے ہیں پہلے ہی مہینے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ہم صرف بات نہیں کرتے ہم بزنس کرتے ہیں خود بھی پیسہ کماتے ہیں لوگوں کو بھی پیسہ کمانا سکھاتے ہیں یہ مختلف مشینے ہیں یہ سارا کا سارا سسٹم ہے یہاں پہ پوری پروپر کانسلنگ ہوتی ہے ریسیپشن ہے پورا یہاں پہ ساری کی ساری ڈیلنگز ہوتی ہیں مختلف میٹرز معاملات ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے اگر چھوٹے سکیل پہ کریں تو گھر کے اندر کڑائی کے اندر رکھے کر سکتے ہیں تھوڑے سے بڑے سکیل پہ کریں تو یہ ایک مشین ہوتی ہے ڈبل جیکٹ مکسر ابھی ہم نے اس کے اندر جیلی تیار کی ہوئی ہے اگر یہ میں دکھا سکوں یہ جیلی تیار ہے کافیت تک ابھی یہ جم رہی ہے یہ ایک ڈبل جیکٹ مکسر ہوتا ہے اسی سے ہی جیلی تیار کی جاتی ہے اور اسی مشین سے ہی لولی پوپ تیار ہو جائیں گے یہ ہم نے اس کے اندر یہ دیکھیں بیٹے کھا کے دکھائیں اس کے یہ جیلی کپ ہے جیلی اسی مشین سے ہی تیار کی ہے اور آپ نے خود تیار کی ہے ٹیسٹ کیسا ہے اچھا یہ بتائیں یہ جیلی تیار ہو کے کتنے روپے کی پڑتی ہے یہ ہمیں پڑتی ہے نورمالی جیلی جو ہمیں تیار ہو کے پڑتی ہے یہ پانچ روپے والا جو کپ ہے نا ہماری کوسٹ آئے گی دو روپے اس پہ دو روپے پانچ کی بکھیں گے اور دس روپے والا کپ کتنے میں تیار ہوگا دس روپے والا کپ ہوگا وہ چار روپے میں تیار ہوگا اور دس کا بکھتا ہے بیچتے اس کو کدھر ہے بیچتے بیسکلی دکانوں پہ ہیں یعنی کہ بچے اس آئٹم کو بڑے ہی شوق سے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کھاتے ہیں یہ جیلی کے کپ ہے ماشاءاللہ آپ سٹوک دیکھیں یہ سارا کا سارا سٹوک جیلی کے کپ ہے اور یہ جیلی کے مولڈ مختلف یہ ڈائیں ہیں بیک کولائٹ کی جیلی کا کاروبار کتنے سے شروع ہوتے ہیں ایک ڈبل ڈیکٹ مکسر ایک فیلنگ مشین اور ایک سیلر مشین یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے جیلی کا کاروبار لیکن جو لولی پوپ کا بزنس ہے یہ واقعی صرف پانچ ہزار روپے سے شروع کیا جا سکتا ہے پانچ ہزار روپے سے آپ اپنے بزنس کو شروع کر سکتے ہیں صرف گھر کے کسی بھی کونے کے اندر سے اس میں پروفٹ کی تفصیل کیا ہے ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں مولڈ کتنے روپے کا ہے مولڈ آتا ہے جی پندرہ سور پیٹا بارہ پیس میں پندرہ سور پیٹا مولڈ ہے یہی ڈیزائن ہے آپ کے پاس کیا سٹوک اویلیبل ہوتا ہے جی جی ہمارے پاس ہر ٹائم تمام طرح کا سٹوک اویلیبل ہوتا ہے اس میں آپ کو مولڈز بھی مل جائیں گے کون سیرپ دیکھ رہے ہیں سٹکس دیکھ رہے ہیں کلر دیکھ رہے ہیں فلیور دیکھ رہے ہیں ریپر یہی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ تمام طرح کا سٹوک ہر ٹائم یہاں پہ موجود ہوتا ہے اچھا یہ بزنس کیسا بزنس ہے بہت بہترین بزنس ہے اس میں سکسس سٹوری کتنی ہے اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ سکسس سٹوری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے گھریلو لیول پہ کوئی بھی بچہ بڑا فی میلیون کے فی میل بھی آسانی کے ساتھ یہ ڈبیاں کس چیز کی ہیں یہ کلر کی ڈبیاں مختلف طرح کے کلرز ہوتے ہیں کس طرح کے کلر ہوتے ہیں اس میں تقریباً کوئی دس طرح کے ڈیفرنٹ کلر آتے ہیں جس میں ریڈ ہو گیا مدلہ سٹرابری کلر مینگو کلر اورنج کلر ہو گیا چوکلٹ کلر ہو گیا مجھے فیزیبلیٹی بنا دیں اگر ایک بندے کے پاس پانچ ہزار ہے اور وہ اس بزنس کو کیسے کرے گا اس میں ایک آپ کے پاس مولڈ آ جائے گا پندرہ سو روپے کا ایک ہزار روپے کی سٹکس آ جائیں گی سٹک دکھائیں یہ ایک بندل ایک بندل میں کتنی سٹک ہوتی ہیں یہ کمو بیش پچیس سو سے تین ہزار پیسیز ہوتے ہیں پچیس سو سے تین ہزار پیسیز ہوتے ہیں فوڈ گریڈ سٹک ہوتی ہیں جی فوڈ گریڈ سٹکس ہوتی ہیں مولڈ بھی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پندرہ سو روپے کا مولڈ سٹک کتنے کی ایک ہزار روپے کی کیجی ہوتی ہیں ایک ہزار روپے کی ایک کلو سٹک آ جائیں گی ٹھیک ہے پندرہ سو اور ایک ہزار پچیس سو روپے اور ایک کیجی کون سیرپ کر لیں ایک کیجی اس طرح سے کین کے اندر بھی ملتا ہے اور اس کے پیکٹ بھی ملتا ہے ایک کلو کون سیرپ کتنے روپے کا چار سو روپے کا کیجی ہے چار سو روپے کا تقریباً 29 روپے ہو گیا اس کے بعد ایک کلر کی ڈبی لیں گے کتنے روپے کی کلر یہ بلا کلر ہے اس طرح سے ایک کلر کی ڈبی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈبی کتنے کی ہے یہ 400 روپے کی ہوتی ہے 29 اور 400 کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 33 سو روپے 33 سو روپے اسی طرح سے ایک فلیور کی بوٹل ہوتی ہے یہ 40 عمل کی اور اس میں آپ کو فلیورز مل سکتے ہیں 400 روپے کی یہ ہو جائے گا 37 سو روپے ہو گیا باقی آپ ریپر لیں گے پیکنگ کے لیے یہ سارے ریپر کے ڈیزائن آپ کے پاس سٹوک آویلیبل ہوتا ہے ہر لوگ ہر ٹائم آویلیبل ہوتا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سارے ریپر پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ریپر ہیں یہ اسی طریقے سے یہ بھی ریپر ہیں یہ اتنا سٹوک ہے یہ بھی ریپر ہیں مختلف ڈیزائن میں اس میں ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ بھی بلکل ہوتے ہیں جس میں لولیپپ نظر آتا ہے جس ڈیزائن میں بھی بنا ہوا بلکل ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتے ہیں یہ والے بھی ریپر مل جاتی ہیں اس کے بعد ریپر بھی لے لیے تقریباً ترتالیسو روپے ہو گیا اس کے بعد ایک کیجی آپ لیں گے لفافہ ریپر جس میں آپ پچاس پیسیز کی پیکنگ کرتے ہیں اچھا ایک کلو لفافہ ریپر پچاس پیسیز کی پیکنگ کرتے ہیں اس طرح سے بھائی بات کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو پر آپ نے برینڈ کا سٹیکر لگائیں گے یہ سٹیکر لگ گیا اس کو سٹیکر کو بھائی اتار کے لگا کے دکھائیں کیسے لگائیں گے اچھا جی سٹیکر لگا لیا اس کے بعد یہ پیکٹ تیار ہو کے کتنے روپے کا پڑے گا اس میں دو کیٹیکری ہے ایک پانچ والا ہوتا ہے ایک دس والا ویسے تو ابھی زیادہ سے زیادہ سیل دس روپے کی ہے کیونکہ پانچ کی سیل بہت کم ہے دس روپے میں سیل ہوتا ہے اور یہ آپ کو چار روپے میں خوست کرے گا چار روپے کا تیار ہو جائے گا دس روپے کا بکے گا ایک پیکٹ کے اندر کتنے پیس یہ پچاس پیسیز کی پیکنگ ہوتی ہے پچاس پیسیز کی پیکنگ ہوتی ہے ایک لولی پوپ پہ کتنے روپے بچ گئے چھے روپے چھے روپے بچ جاتے ہیں چار کا آپ کو تیار ہو کے پڑے گا دکاندار کو آٹھ کا دیں گے جی آٹھ کا یعنی کہ ایک پیس پہ چار بچے گا پچاس اس چندر ہے تو پچاس کو چار سے زرب دیں دو سو روپے دو سو روپے ایک پیکٹ پہ دو سو روپے نہیں سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اس پہ کوئی بندہ فوکس نہیں کرتا وہ اس پہ چھوٹا سا پوڈکٹ سمجھتے ہیں لیکن اس میں پروفیٹ مارزن بہت زیادہ ہے اچھا چلو دو سو نہ لگاو سو لگا لو کم سے کم سو لگا دن میں دس پیکٹ بیچ لیتے ہیں اسانی سے ہر بندہ جی بالکل اسانی سے بیچ سکتا ہے یہاں پہ ہم منفیکٹرنگ میں نہیں کرتے یہاں پہ ایزلی ایک سے دو پیکٹ تو یہاں پہ سیل ہو جاتے ہیں مطلب ہم نے کوئی باہر کوئی شاپ کا ڈریس کچھ کسی کو نہیں پتا اچانک سے ایک ٹریننگ سیمینار ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کو پتا چلا ہے ایک دن کے اندر سو دو سو لولی پوپ تو یہاں پہ آسانی سے سیل ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا یہ لولی پوپ جو ہے اچھا اس میں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں آلی بھائی یہ آپ نے ایک نیا ملکی میں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ میں بھی جتنے فلیور سے یہ مل سکتے ہیں دیکھیں یہ آرنج ملکی کلر ہے یہ اسی لئے چوکلیٹ ملکی ہے یعنی بلکل شیشے کی طرح چمکتے ہوئے وہ بھی بناتے ہیں جی وہ بھی بلکل وہ بھی مل جائیں گے اس کی ریسپی سارا کچھ مل جائے گا اچھا اس میں کمپیٹیشن کتنا ہے کمپیٹیشن اس میں جتنا بھی ہو جائے لیکن بچے بھی تو اتنے زیادہ ہیں کنزپشن بھی اتنی زیادہ ہے ہر گلی مولے میں کتنے لوگ اس کو بنا رہے ہیں کوئی اس میں ہزاروں لوگوں کو سیٹ اپ ہم لگوا چکے ہیں لیکن ہر ایریے وائز ہر زلے میں کوئی ایک آدھا چند ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ بھی اس کی پروڈکشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایریے با مشکل کور کرتا ہے یعنی کہ ہر گلی مولے میں بھی لگا تو کم ہے ہر دکان دار لگا کے بیٹھ جے پھر بھی کام ہے کیونکہ اس کی کنزپشن ایتنی ہے یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اچھے یہ ادھار پہ بکھتا ہے نگت پہ بچوں پہ کے ساتھ کوئی ادھار نہیں ہوتا وہ کیش دیتے ہیں کیش پہ لیتے ہیں اچھا جی بہت زبردست علی بھے اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ کچھ اور چیزیں بھی میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ چوکلیٹ بیس ہے چوکلیٹ بیس ہے چوکلیٹ کا پورا بزنس ہے چوکلیٹ کا بزنس ہے چوکلیٹ کا بزنس کتنے روپے سے شروع ہوتے ہیں یہ بھی آپ پانچ سے دس ہزار میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے مالڈ بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے ہر دزائن میں گرمیوں کا بزنس سردیوں کا یہ سردیوں کا بزنس ہے سردیوں کا جب کھول کے تو دکھائیں اس کو کیا ہے کھول کے بھی دکھائیں اس کے بعد مجھے کھا کے بھی دکھائیں بھائی کھول کے بھی دکھائیں کھا کے بھی دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہارڈ ہوئی ہے یہ ہارڈ ہے کسی فریج میں کسی طرح سے ملے کھائیں درہ اوکے ہے مزید ہی ہے اچھا یہ جو چوکلیٹ ہے کس ریٹ پر ملتی ہے علی بھائی چوکلیٹ بیس کا یہ ایک پیکٹ کوئی لینا چاہے گھر میں کتنے کا ملے گا یہ ایک والٹی کی چوکلیٹ آپ کو بارہ سو رپے کا دو کھجی کا پیکٹ میں لے گا بارہ سو رپے کا دو کلو کا پیکٹ پیار کر کے بکے کی کتنے کی اس کی سیل پانچ میں تو ہے آئی نہیں اچھا چوکلیٹ دس سے بیس او پہ کی سیل ہوتی ہے اور یہ لولی پاپ پھر بھی بچوں کا آٹا میں چوکلیٹ بچے بڑے ساری کھاتے ہیں اچھا یہ کتنے گرام کی ہوتی ہے ملڈ میں یہ تقریباً دس گرام کی ہوتی ہے دس گرام کی ایک ملڈ میں ہوتی ہے جی بڑا بنانا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے ڈیری مل کی طرح آپ تو وہ بھی بن سکتا ہے چوکلیٹ کی مشین بھی ہوتی ہے علی بھئی بلکل ہو جاتی ہے کتنے کی ہے ایک لاکھ بڑا کی مشین کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کتنے روپے سے بزن شروع ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے پانچ سے دس ہزار میں میں شروع کر سکتے ہیں پانچ سے دس ہزار میں آپ کا اڈریس رائیمنڈ روڈ بلال ٹاؤن لاہور موبائل نمبر 0309-614-1115 اچھا یہ بتائیں بھائی جان آپ جب پہلے دن جب آپ پہلے دن لولی پوپ بیچنے گئے دکاندار سے کیا کنورسیشن ہوئی دکاندار سے جی میری دکاندار سے یہی کنورسیشن ہوئی کہ پہلے دن میں ایک پیکٹ جب سیل کرنے گیا لولی پوپ کا تو اس کو پتا تھا کہ میری خود کی منفیکشنگ ہے اس نے مجھے بولا کہ بھائی جان یہ میں نہیں لیتا تو خود ہی مجھے پھر ریٹ بتا رہا ہے کہ میں یہ لیت سیل کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی سیل کر رہے ہو تو آپ لولی پوپ بھی سیل کریں میری رکھیں کہتا ہے نہیں نہیں یہ آپ خود بنا رہے ہیں میں نہیں لی رہا جب میں نے اس کو یہ بتایا نا بھائی جان یہ پیکٹ ہے اس میں پانچ سو روپے کی سیل ہے اور یہ آپ کو میں چار سو روپے کا دون گا تو اس نے اس نے کہا میں نہیں رکھتا ٹھیک ہے اس نے اور مارجن گرانا چاہا حالانکہ اس کا اس بات پہ وہ اگری تو ہو گیا تھا نا کہ سور پہ پرافٹ مل رہا ہے اس کو ایک پیکٹ پہ تو اس کے ساتھ میں نے اس کو بیسر پہ اور لیس کیے تو اس نے بلکل رکھا ہے اگلی دن وہ خود لینے آیا ہے کہ بھائی جان دے دیں کیونکہ اس کی سیل اتنی زیادہ ہے نکت بکا ادار بکا نکت بکا یہ پکی بات ہے جی پکی بات ہے اب ڈیلی سیل ہو رہی ہے جی دڑا دڑ سیل ہو رہی ہے جی پروڈکشن کر رہے ہیں پروڈکشن کر رہے ہیں چلو انشاءاللہ آپ کا پروڈکشن یونٹ بھی میں وزٹ کروں گا کہاں پہ پروڈکشن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی کی بھائی چاہتے ہیں نا کسی کو صدقہ زکاعت خرات دیتے ہیں نا ان سے تو غربت ختم نہیں ہوتی بلکل دیں چھوٹا سا بزنس دے دیں نا پانچہزار سے بزنس شروع ہوتا ہے گھر میں روزگار چلائے اپنے گھر میں صرف مت مول لیں بنا کے دکاندار ساتھ والی دکان کو دے دیں ہر روز نکت بکے گا کوئی آپ کی وجہ سے خوشحال ہو جائے گا اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مارجن ہی ہے اتنا اچھا ہے کمرشل سکیل پر کرنے کے لیے یہ مشینے ہمارے پاس آٹو بھی ہے سیمی آٹو بھی ہے گریلو سطح پر کرنی ہے تو یہ سارے کے سارے مول بھی ہیں ہر چیز ہے اچھا یہ بتائیں اب کی کیا صورتحال ہے آپ کی کیا صورتحال ہے اچھا کام ہے یہ اچھا کام ہے کوئی ٹریننگ لینا چاہے ٹریننگ لینا چاہے تو بلکل ہم دے کتنے پیسے ل ہوگے ٹریننگ کی فیس کوئی نہیں ہے ہم فری ٹریننگ فری ٹریننگ دے بنا کے دکھاؤ گے جی بینکل بنا کے دکھاؤ گے بہت سے لوگ کہتے کہ یہ نمبر دے دیتے ہیں فون نہیں اٹھاتے کو یہ ایسا تو نہیں کرو گے نہیں نہیں پکی بات ہے آپ کو رسپونس دیں گے ٹریننگ لینا چاہے اور اڈریس لوکیشن ہر چیز ٹریننگ 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 آپ کی نا ایک چھوٹی سی بات سی بات ایڈ کرنا سو ہوں گے اس کاروبار میں سب سے بڑی مزے کی بات اس کاروبار میں یہ بچوں کا ایٹم ہے جہاں پہ نہ کئی برینڈ دیکھتا ہے بچے کو یہ چیز چاہیے کہ جو چیز اچھی ہے اور اسے اچھی چیز ملے اور سستے میں ملے ملے اچھی قوالٹی یہ لولی پاپ اچھا خاصا بڑا تیار ہوتا ہے جو باقی کمپنیز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے نے آج تک کوئی برینڈ نہیں دیکھا آپ نے بھی آج تک لولی پاپ کا کوئی برینڈ نہیں سنا ہوگا بچوں کو یہ صرف چیز چاہیے لولی پاپ ہے اس لیور میں دے دیں اس کلر میں دے دیں بول لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اس میں کوئی برینڈ یہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے اور سب سے ایزی یہ چل جاتا ہے یعنی کہ لوگ اس پورڈٹ کے بارے میں برینڈ کونشیس ہیں ہی نہیں گلی ملے کی آئیٹمیں بھائی جان چلائیں سردیوں میں فل سیزن لگائیں کاروباری بن جائیں ٹھیک ہے جی اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں وقتاں فوقتاں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ بزنس آئیڈیاز شیئر کرتا رہتا ہوں آج یہ لولی پاپ چوکلیٹ اور جیلی یہ جیلی ہے یہ تین بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں یہ جیلی کا بزنس اگر پروفیشنل کریں گے تو جیلی کا بزنس صرف اور صرف آپ کا ڈیٹھ لاکھ روپے سے شروع ہو جائے گا اور اگر آپ پروفیشنل کی بجائے گھر سے شروع کرنا چاہیں تو پچاس ہزار سے شروع ہو جائے گا پھر بھی پروڈکشن ہو جائے گی جیسے جیسے کام بڑے پروڈکشن بڑھا لو ہم نہیں کہتے کہ سٹارٹنگ میں بڑی بڑی مشینیں لگاؤں نہیں چھوٹے سے سٹارٹ اپ لو چھوٹے سے شروع کرو اللہ برکت دے کام کو بڑھاتے جائیں بالکل ایفان بھئی پچاس ہزار روپے سے جائلی کا کام کیسے شروع ہو جائے گا پچاس ہزار سے صرف اور صرف ایک جائلی کا یہ مکسر ہوتا ہے سیلر ہوتا ہے ایک جائلی کا سیلر لیں یہاں پہ ابھی ڈسپلی پہ جس طرح یہ سیلر ہے اسی طریقے سے جائلی کا چھ پیس والا بھی بارہ پیس والا بھی سیلر ہوتا ہے اس کے آگے یہ ڈائی لگی لگی ہوتی ہے بس اس کے بعد یہ رول جو آپ دیکھ رہے ہیں جائلی کے مختلف طرح کے یہاں پہ ہمارے پاس رول ہوتے ہیں یہ اس کی چڑائی ذرا کم ہے اسی رول کی بات کر رہے ہیں جی بھائی اسی رول کی میں بات کر رہا ہوں یہ یہ رول ہے جی یہاں پہ رکھیں اس کو بس پریس کریں گے سیل ہو جائے گا یہ بزنس پینتیس ہزار میں سٹارٹ باقی یہ اس کے جو کپ ہوتے ہیں کپ لیں کپ کے بعد گھر کے اندر ایک کچن میں اس کو بنائیں نہ اس نے خراب ہونا بہترین جمع کی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تو بے شک کھلی رکھی ہوئے لیکن آپ چیک کر رہے ہیں کس طرح یہ بہترین شیشے کی طرح جمع ہوئی ہے تو بچے اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ جیلی کا بزنس اتنے میں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ کا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بزنسیں ہیں جو یہاں پہ ہم کرنا سکھاتے ہیں لوگوں کو اگر آپ لوگ بھی بزنس کرنا چاہیں معلومات لینا چاہیں ٹریننگ لینا چاہیں مشورہ لینا چاہیں یا کچھ بھی سمجھنا چاہیں یا سیکھنا چاہیں تو آئیں سیکھیں اور اپنا روزگار کریں ہم الحمدللہ تمام سروسیز ریجسٹریشن مشینری راہ مٹیریل بنانے کا طریقہ فارمولا سبھی تو فری میں سکھاتے ہیں نا کچھ بھی نہیں لیتے ہیں آ جائیں اپنا بزنس کریں اور کاروبار شروع کریں سکھانے کی کوئی فیس نہیں ہے ہاں مشینیں لینی ہے تو بھئی پیسے لگیں گے ریجسٹریشن کروانی ہے تو پیسے لگیں گے بزنس کرنا ہے تو پیسوں سے ہونا ہے خود بھی پیسہ کماتے ہیں آپ کو بھی پیسہ کمانا سکھائیں گے الحمدللہ بہت سے لوگ یہاں سے سیکھنے کے بعد کامیابی سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں آپ بھی اپنا بزنس کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں اگر سٹیپ لے لیں یہ گولڈن ٹائم ہے چھوٹے سے بزنس شروع کرو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے لوگ تنگ آگئے ہیں خودکشیاں نہ کرو بزنس کرو فیکٹریاں لگاؤ خوشحال ہو جاؤ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والوں کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات بزنس